پڑھوں میں اجازت ہے کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں سرحادو کو اٹھا جو بتائیں پڑھا جائے پڑھتا ہوں بھائی 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 دیکھیں اور آپ کو پڑھنا ہے بس آپ کے لئے میں پڑھنا ہوں سب کو پڑھنا ہے یہ یا رسول اللہ کہنا نہ ہم سنیوں کے مقدر میں آیا ہے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا ہے سہارا یا رسول اللہ عطا ہو پہ سہارا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ ہر شخص نہیں پڑھے گا تم اس طرح آگے نہیں پڑھے گا سہارا یا جس کو اپنے نبی کی ضرورت ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھ لے سہارا یا رسول اللہ زمانہ کھا رہا ہے آپ کے حسنین کا صدقہ زمانہ کھا رہا ہے آپ کے حسنین کا صدقہ زمانہ کھا رہا ہے آپ کے حسنین کا صدقہ ملے ہم کو نوازوں کا اتارا یا رسول اللہ اتارا یا رسول اللہ ملے گم کو نوازوں کا اتارا یا رسول اللہ اتارا یا رسول اللہ ایک شیر اسی بغتاد والے کا وسیلہ تیرا باغ میں یہ ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں تب ایسی آنکھیں ہوتی ہیں تب ایسی آنکھیں ہوتی ہیں جب دل سے بات جانا تو دل ضرور سنتا ہے اسی بغتاد والے کا وسیلہ تیرا باغ میں اسی بغتاد والے کا وسیلہ تیرا باغ میں نوازہ آپ کا ہے جو نوازہ آپ کا ہے جو تو لارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ پر سے ہشت میری لاج رکھنے آپ آ جائیں جو گناہگار ہے نا بندہ بندہ جو گناہگار ہے ایسے وقت میں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں آپ تو قرمان جائیں یا مقدر پہ کیا ہی زو قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا گناہگار ہوں گے نیکوگار ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جن کو جنت میں جانے کیلئے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ جنت میں جا رہے ہیں وہ گناہگاروں کے پاس آئیں گے کہیں گے ایسا کرو کہ بھائی اپنے گناہ مجھے دے دو اور میری نیکیاں تم لے لو تو گناہگار کہے گا کیوں بھائی اپنی نیکیاں تم مجھے دے رہا ہے حالانکہ تو جنت میں جا چکا ہے اپنے گناہ میرے گناہ کیوں لے رہا ہے تو وہ نیکوگار مالوم کیا کہے رہا ہے تجھے دکھ نہیں رہا ہے احمد مختار شفاعت کیلئے کھڑے ہیں احمد مختار شفاعت کیلئے احمد مختار شفاعت کیلئے احمد مختار شفاعت کیلئے عمال کا جس دم پیتا رایا رسول اللہ پیتا رایا اس کلام کا مختار پڑھتا ہوں پیتا رایا رسول اللہ خدا کا شکر ہے نور مجسم ان کے عاشق ہیں رہے گا حشر تک اپنا رہے گا حشر تک اپنا یہ نارا یا رسول اللہ یہ نارا یا رسول اللہ سہارا یا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا اب یہ بھائی ہیں میں پڑھوں گا انشاءاللہ بس آپ سنتے رہے ہیں پڑھا جائے نا کتنے لوگ تیار ہیں سننے کے لئے ہیں سارے ہیں میں اگر آپ بیٹھے رہے تو ایسے سے کلام انشاءاللہ سناؤں گا کہ آپ مست ہونے والے ہیں حضور کی محبت میں سہارا یا جو میرا بھائی نے حکم دیا ہے یہ رزوان بھائی ہے سنیے آپ یا خدا یہ محبت پر سلامت رہ گے یا خدا یہ محبت سلامت رہ گے یا خدا یہ محبت سلامت رہ گے جشن سرور منانا بڑی بات ہے یا خدا یہ محبت سلامت رہ گے یا خدا یہ محبت سلامت رہ گے جشن سرور منانا بڑی بات ہے یا خدا یہ محبت سلامت رہ گے جشن سرور منانا بڑی بات ہے ان کی مگفل سجاتے ہیں اہل جناہ بڑی بات ہے بھائی ایک جو آنے والا شیر ہے آپ لوگوں نے محفل سجائی ہے یہ بارگاہ ہے آپ کو اللہ تعالی کامیاب کرے دن دونی رات چوگنی ترقی دے اس محفل کے صدقے میں ہم سب کے سینوں میں عشق رسول میں اور زیادہ اضافہ کرے میں ایک شیر میرے بھائی بہت اچھے نظامت کرتے ہیں بہت اچھے شیر بھی کہتے ہیں ایک شیر کوہفے کی صورت میں پڑھ رہا ہوں پتور خاص سمات کریں ان کی محفل سجانا سب کو کہنا ہے ان کی محفل سجانا اچھا ادھر والے بہت سالے لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی الگ سے انویٹیشن کارٹ لکھوں ایک ایک نام لکھوں پھر آپ کو دوں پھر بولیں گے ان کی محفل سجانا کیا بات ہے سلامت رکھے اللہ آپ کے والدین کو سلامت رکھے یہ چھوٹے چھوٹے بچے حضور کی محفل میں آکے حضور کا نام لے رہے ہیں میں دعوے کے ساتھ کیسے کراؤں یہ کچھ بنے یا نہ بنے کم سے کم وہاں بھی نہیں بنے اب بس وہاں بھی نہ بنے ان کی محفل سجانا ان کی محفل سجانا بڑی بات ہے عارض دیکھئے اس گناہگار کی عارض دیکھئے اس گناہگار کی میں نے محفل سجائی ہے سرکار کی عارض دیکھئے اس گناہگار کی میں نے محفل سجائی ہے سرکار کی میرا محفل سجانا ہے اچھا مگر میرا محفل سجانا ہے اچھا مگر ان کا تشریف لانا بڑی بات گئے میرا محفل سجانا ہے اچھا مگر ان کا تشریف لانا ان کا تشریف لانا بڑی بات گئے بڑی بات گئے آپ جو شیر پڑھائے پورے ہندوستان میں تقریباً پڑھ چکا ہوں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ خاجہ کے جیوانے کھاموشی کو ساتھ بیٹھے ہوں خاجہِ خاجگاہ کی بڑی شان ہے آٹھ سو سالے سے خاجہ سلطان ہے خاجہِ خاجگاہ کی بڑی شان ہے آٹھ سو سالے سے خاجہ سلطان ہے ہم سے اپنا ہی ایک گھر سنبھلتا نہیں گئے ان کا بھارت چیلانا بڑی بات گئے ہم سے اپنا ہی ایک گھر سنبھلتا نہیں گئے ان کا بھارت چیلانا کوئی یاورت ہی نہیں آئے گا بولنے کے لئے آج حضور کی محفل ہے آج بولوکھ ان کے ان کی محفل سجانا ان کا بھارت چیلانا پریشان مت ہو خاجہِ خاجہِ خاجگاہ کی بڑی شان ہے آٹھ سو سالے سے خاجہ سلطان ہے ہم سے اپنا ہی ایک گھر سنبھلتا نہیں گئے ان کا بھارت چیلانا بڑی بات گئے ہم سے اپنا ہی ایک گھر سنبھلتا نہیں گئے ان کا بھارت چیلانا ان کا بھارت چیلانا یہ رزوان بھائی نے جس شیر کہو نہیں دیا تھا اس کی طرف میں آ رہا ہوں ایک شیر سنیئے ان کی محفل سجانا ان کی محفل سجانا بڑی بات ہے بڑی بات بڑی بات بڑی بات ہے بڑی بات ہے ان کی محفل سجانا ان کی محفل سجانا ان کی محفل سجانا ماشاءاللہ عشق سرکار کا جو سمندر ملا وہ تو شہر برعیلی کے انتے ملا شکر ہے آلہ حضرت کا دامن ملا شکر ہے آلہ حضرت کا دامن ملا آلہ حضرت کو پانا بڑی بات گئے شکر ہے آلہ حضرت کا دامن ملا آلہ حضرت کو پانا میں آپ کو یقین دینا ہوں ایسے مائٹ میں تھی دیر سے میں پڑھ رہا ہوں حالانکہ مجھے برابر جل سے بھی پورا مہینہ ہے اگلا مہینہ بھی لیکن آپ کی محفل سجانا ان کی محفل سجانا بڑی بات ان کی محفل سجانا بڑی بات کوڑی آواز کم سے کم اتنی بنام رو کہ بار گا ہے غریب نماز پانچیں ان کی محفل سجانا ان کی محفل سجانا بڑی بات گئے ان کی محفل سجانا بڑی بات گئے بڑی بات مجھ کو بخشش کا اچھا ذریعہ ملا میری قسمت کے تاج شریعہ ملا مجھ کو بخشش کا اچھا ذریعہ ملا میری قسمت کے تاج شریعہ ملا مجھ کو بخشش کا اچھا ذریعہ ملا میری قسمت کے تاج شریعہ ملا کیوں نہ اتراہ اختر کی نسبت پہ میں کیوں نہ اتراہ اختر کی نسبت پہ میں اظہری تل میں آنا بڑی بات ہے کیوں نہ اتراہ اختر کی نسبت پہ میں اظہری تل میں آنا بڑی بات ہے اظہری تل میں آنا بڑی بات ہے اظہری تل میں آنا بڑی بات ہے آخری شیر اختر رضا خواہ ہے مرشد میرے ذکر ان کا سنانا بڑی بات ہے میرے اختر رضا 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 رضا